بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر تھری ہے اور جو ٹاپک ہے ایلیمنٹری رو اور کولم آپریشنز اونا میٹرکس ایک میٹرکس کے اوپر ایلیمنٹری رو اور کولم آپریشنز دیکھیں گے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اپر ٹرینگلر میٹرکس کیا ہوتا ہے ایک میٹرکس کی فارم ہے یا ٹائپ ہے اپر ٹرینگلر میٹرکس ٹرینگلر میٹرکس کی دو ٹائپس ہیں ایک اپر ٹرینگلر میٹرکس اور ایک لور ٹرینگلر میٹرکس ٹھیک ہے تو اپر ٹرینگلر میٹرکس کیا ہوتا ہے لیکن ایک میٹرکس میں لکھتا ہوں 1 2 3 0 1 4 0 0 6 یہ ایک میٹرکس ہے اور یہ ایک اپر ٹرینگلر میٹرکس ہے ٹھیک ہے اپر ٹرینگلر میٹرکس کیوں ہے کہ اس کا جو پرنسپل ڈیاگلل ہے اس سے نیچے والی جو evolutionary ہیں نیچے والی جو entries ہیں وہ ساری zeros ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو اپر ٹرینگلر میٹرکس کا آگیا ہے اس کا جو ہے وہ principle ڈیاگل کونس ہے principle ڈیاگل میں یہ element آتا ہے یہ element آتا ہے ٹھیک ہے یہ element آتا ہے 1 1 اور 6 اس پرنسپل ڈائیگنل کے اگر نیچے والی انٹریز جو ہے ساری کی ساری زیرو ہوں اس کو اپر ٹرینگولر میڈرکس کہا جاتا ہے اوپر والی انٹریز جو بھی جو مرضی ہوں کانسٹنٹس ہونی چاہیے کوئی سے بھی 2 ہو سکتی ہے 3 ہو سکتی ہے 4 یا جو بھی کانسٹنٹ ہون تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرنسپل ڈائیگنل کے نیچے والی انٹریز جو ہیں وہ زیروز ہونی چاہیے وہ کوئی اور نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا one ہو نا کوئی constant ہو سب کی سب zeros ہونی چاہیے تو وہ upper triangular matrix کلائے گا اب ہم آتے ہیں lower triangular matrix کے اوپر lower triangular matrix میں کیا ہوتا ہے پھر lower triangular matrix جس طرح سے upper triangular matrix ہے اسی طرح سے lower triangular matrix ہے اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ میں ایک لکھ دیتا ہوں matrix let's suppose یہ ایک matrix ہے 1 2 3 0 0 0 6 2 4 ٹھیک ہے یہ ایک matrix ہے اور یہ lower triangular matrix ہے اس میں کیا ہے کہ اس کے principal diagonal سے کی جو انٹریز ہیں اس سے اوپر جو باقی سب انٹریز ہیں وہ زیرو ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اگر principal diagonal کے اوپر والی انٹریز زیرو ہوں تو اس کو lower triangular matrix کا جاتا ہے اور اگر principal diagonal کے نیچے والی انٹریز سب کی سب زیرو ہوں اس کو upper triangular matrix کا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا principal diagonal یہ ہے اس کو بھی سب کی سب کیا ہے تو اپر اور lower triangular matrix میں فرق سمجھ آ گیا کہ اگر principal diagonal سے نیچے والی انٹریز زیرو ہوں تو انہیں upper triangular matrix کہا جاتا ہے اور اگر upper جو principal diagonal سے اوپر والی انٹریز زیرو ہوں تو اسے low triangular matrix کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہے اب دیکھیں یہ تو ہو گیا upper triangular matrix low triangular matrix اب ان دونوں کو کو triangular matrix بھی سمپل کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں types ہیں triangular matrix کی تو یہاں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیا ہے دونوں کی دونوں triangular matrix ہیں triangular matrix اچھا یہ تو ہو گیا triangular matrix upper triangular matrix اور lower triangular matrix اب آپ آگے آتے ہیں ایک matrix کی type ہے symmetric matrix symmetric matrix symmetric matrix کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر ہمارے پاس کوئی ایک matrix کیون ہے let's suppose A matrix ہے اس کا نام ٹھیک ہے اور اس کا transpose لیا جائے transpose لینے کے بعد وہ دوبارہ سے A کے ہی equal رہے ٹھیک ہے مطلب کہ اس میں change نہ آئے بالکل وہی کا وہی A آ جائے ٹھیک ہے تو اس کو اس matrix کو اس matrix کو کہا جائے گا symmetric matrix ٹھیک ہے تو for example کوئی جو ہے لے لیتے ہیں ہم matrix let's suppose ایک matrix ہے 1 3 3 2 یہ اس کی elements ہیں ٹھیک ہے تو اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں A اور اس کا transpose لے لیتے ہیں A transpose is equal to کیا جائے گا row 1 جو ہے وہ column 1 من جائے گی ٹھیک ہے 1 اور 3 یہ column 1 بن گیا row 2 جو ہے وہ column 2 بن جائے گا ٹھیک ہے 3 2 اس طرح سے آ گیا تو اس میں دیکھا جائے A میں matrix میں اور A transpose matrix میں کوئی فرق نہیں ہے same کی same entries رہی ٹھیک ہے transpose لینے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو مطلب کہ یہ بھی A کے equal ہے ٹھیک ہے تو یہ transpose کے بھی equal ہے matrix اور یہ A کے بھی equal ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں A transpose is equal to A تو پھر یہ والا جو matrix ہے A matrix یہ کیا ہے symmetric matrix ہے ٹھیک ہے symmetric matrix اچھا اب ہم آتے ہیں next type کے اوپر secure symmetric matrix skew symmetric matrix اچھا skew symmetric matrix کیا ہوتا ہے let's suppose ہمارے پاس ایک matrix ہے A matrix ٹھیک ہے اور اس کا ہم transpose لے لیتے ہیں A transpose اور وہ equal آتا ہے minus A کے equal تو یہ کیا ہوگا یہ والا matrix کلائے گا skew matrix matrix ٹھیک ہے تو اس کو بھی example سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک example لے لیتے ہیں for example ہمارے پاس ایک matrix ہے A جو 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 کہ equal 0 minus 4 1 4 0 minus 3 minus 1 3 اور 0 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس let's suppose ایک A matrix given ہے ہم اس کا transpose لے لیتے ہیں اس میں سے minus جو ہے وہ common لے لیتے ہیں اس میں سے minus common لے لیتے ہیں تو کیا بن جائے گا minus باہر میں نیک common لے لیا تو ہر ایک element میں سے minus common آئے گا 0 تو 0 لے گا یہ minus 4 ہو جائے گا یہ plus 1 ہو جائے گا یہ positive ہو جائے گا یہ 0 ہو جائے گا یہ minus 3 ہو جائے گا اور یہ 1 minus 1 یہ 3 اور یہ 0 ٹھیک ہے تو پہلے کیا بھی نے کیا اس کا transpose لیا اس میں سے پھر minus 1 common لے لیا ہر ایک element میں سے تو دیکھیں تو یہ matrix جو ہے minus 1 common لینے کے بعد یہ بالکل وہی matrix نہیں ہے جو A matrix تھا ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ minus A equal آگیا کیا A transpose یہ matrix کون سا A transpose matrix A transpose matrix جب minus A equal آجائے تو اس condition پہ ہم کہتے ہیں کہ جو A matrix تھا ہمارا ہمارے پاس تو یہ given تھا A matrix یہ skew symmetric matrix ہے ھیک ہے skew symmetric matrix symmetric matrix بھی دیکھ لیا skew symmetric matrix بھی دیکھ لیا ھیک ہے symmetric matrix میں کیا تھا k transpose equal to ai یہ condition آپ نے یاد رکھ رہی ہے ھیک ہے symmetric matrix کے لئے ہے یہ condition اور skew matrix کے لئے کیا ہے a transpose is equal to جب بھی minus a equal آئے تو skew matrix matrix ہوتا ہے a ٹھیک ہے اب ہم آگے آتے ہیں next type کے اوپر Hermitian matrix کیا ہوتا ہے Hermitian matrix Hermitian matrix اگر ہمارے پاس جو ہے چپٹر میں جس entry کے اندر iota آتا ہے iota کا sign آجاتا ہے ٹھیک ہے وہ entry complex entry رہی رہی تو complex انٹری چاہیے اس matrix کے اندر تو condition کیا ہے اس کی کہ اگر اس matrix کا conjugate لیا جائے ٹھیک ہے اور اس کا پھر transpose لیا جائے پھر بھی وہ a رہے تو اس a matrix کو کہا جائے گا hermitian matrix ٹھیک ہے تو example کے طور پر ہم کوئی ایک matrix لے لیتے ہیں اس کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ let's suppose ہمارے پاس ایک matrix ہے 1 1 minus iota 1 plus iota اور 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک matrix ہے جس کا نام a رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں اس کی انٹری باقی جو ہے constants ہیں تو کم ایک انٹری جو ہے وہ complex ہونی چاہیے ٹھیک ہے سب کی سب نہ بھی ہوں کم ایک انٹری جو وہ complex ہونی چاہیے اچھا اب اس میں دو انٹری جو ہیں وہ complex ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کا conjugate لیتے ہیں conjugate کیا ہوت ہے conjugate ہم پہلے بھی first chapter میں پڑھ چکے ہیں کہ iota اگر positive ہے اس کو negative کر دیے جائے اور negative ہے تو positive کر دیے جائے ٹھیک ہے تو باقی constant conjugate سے کوئی فرق نہیں پڑے گا 1 جو ہے وہ 1 ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ 1 بھی اسی طرح سے 1 رہے گا لیکن یہ iota ہے ٹھیک ہے اب یہ 2 جو ہے یہ constant ہے یہ 2 ہی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لے لیا conjugate اب اس کے بعد کیا ہے کہ transpose لے لیتے ہیں اس conjugate کا transpose لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 8 conjugate matrix یہ ہے ہمارے پاس اس کا transpose کیا آئے گا کہ ہم رو 1 کو column 1 بنا دیتے ہیں 1 1 plus iota اور row 2 کو column 2 بنا دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا 1 minus iota اور 2 تو یہ ہم نے لے لیا a conjugate کا transpose اب دیکھیں تو یہ وہی matrix ہے جو ہمارے پاس a matrix تھا ٹھیک ہے بالکل same entries ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ a کے بھی equal ہے ٹھیک تو جب کہ ہم نے find کیا تھا a conjugate کا transpose تو یہ کہہ سکتے ہیں a conjugate کا transpose وہ a equal آیا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ condition fulfill ہو جائے تو ہم کہیں کہ a جو matrix ہے وہ کیا ہے hermition matrix ہے hermition matrix hermition matrix hermition matrix ہو گیا اب next type کی اوپ آتے ہیں skew hermition matrix skew hermition matrix کیا ہوتا ہے skew hermition matrix skew hermition کی پہلے میں condition جس طرح سے پہلے ہم نے پڑا کہ hermition matrix کیا ہوتا ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے skew hermition میں اور hermition میں کیا فرق ہے اس میں بھی ہمارے پاس کوئی square matrix ہوگا اور اس کی انٹری بھی complex ہوں گی ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی ایک انٹری جو وہ complex ہونی چاہیے اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس کا ہم conjugate لیں اور پھر اس کا سکیر matrix having complex entries complex entries ٹھیک ہے تو A جو ہے وہ ایک square matrix ہے اور اس کی complex entries ہیں اس کا conjugate لیا جائے اور اس کا transpose لیا جائے اور وہ minus A کے equal آئے تو ہم یہ کہیں گے کہ A جو ہے وہ کیا ہے skew hermition matrix ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی اگزیمپل سے سمجھ لیتے ہیں فور اگزیمپل ہمارے پاس جو ہے وہ ایک matrix ہے A وہ equal ہے 0 2 plus 3 iota اور minus 2 plus 3 iota اور 0 ٹھیک ہے let's suppose یہ ہمارے پاس A matrix ہے اس کا ہم چیک کرنا ہے کہ یہ skews matrix ہے یا hermition matrix ہے تو ہم یہ کس طرح سے چیک کریں پہلے ہم اس کا conjugate لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا conjugate لیتا ہوں A conjugate is equal to کیا جائے گا constant پہ کوئی تو ٹھیک پہ ٹھیک پہ ٹھیک ٹھیک اور 0 ٹھیک ہے تو یہ ہم لے چکے ہیں transpose A conjugate کا اب اس میں سے minus 1 جو ہے وہ کامل لے لیتے ہیں A conjugate کا transpose is equal to اس میں سے اس matrix میں سے minus 1 باہر کامل لے لیتے ہیں تو کیا ہوگا اندر minus 1 سب سے ملٹیپلا کر دیتے ہیں 0 2 plus 3 iota 2 plus minus 2 plus 3 iota اور 0 ٹھیک ہے تو اب یہ matrix دیکھا جائے تو بالکل same matrix ہے جو کہ A matrix ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے جگہ میں A اس کو کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں A کہہ دیتا ہوں minus 1 تو اس طرح سے رہے گا یہ جو ہے A کے equal ہے تو اس کے جگہ میں A لکھ دیتا ہوں تو یہ equal تھا کس کے A conjugate کا transpose ہم نے find کیا تھا ٹھیک ہے A conjugate کا transpose equal آیا ہے minus A کے ٹھیک ہے تو یہ condition ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ جب بھی یہ condition fulfill ہو رہی ہو تو A matrix جس کا ہم نے conjugate لیا transpose لیا وہ کیا ہوگا skew hermition matrix ٹھیک ہے یہ والا جو matrix ہے وہ کیا ہے skew hermition matrix ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے skew hermition بھی دیکھ لیا hermition بھی دیکھ لیا ٹھیک ہے symmetric اور skew symmetric بھی دیکھ لیا اب ہم جو ہے next lecture سے جو ہے آگے echelon اور reduce echelon form دیکھیں گے کہ کیا ہوتی ہے matrix کی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اپنا lecture ختم کرتے ہیں 插 ڈیدیو born موسیقی